در پہ تیرے سر جس کا جھکا ہے آسی ہی سہی بندہ تو تیرا ہے ندامت تھی بڑی اس میں پلکوں سے ابھی آنسو جو گرا ہے سرورِ عالم کے صدقے کرم کر مسلم تیرا فتنوں میں گرا ہے بہت محبت ہے اسے تجھ سے در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے جو کھڑا ہے در پہ تیرے سر جس کا جھکا ہے آسی ہی سہی گناہگار ہی سہی بندہ تو تیرا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پیاری بہنوں اور بھائیو آپ سب کو ناتخواہ سیدہ بی بی جانب سے خوش آمدید آج میں آپ کو ایک انوکھا قصہ سنانے جا رہی ہوں تین سخی صحابہ کرام کا لیکن ان میں سے سب سے بڑا سخی کون تھا اس بات کا پتہ لگایا تین افراد میں کیسے پتہ جلا کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہیں کس عمل نے ان کو زیادہ مقبول کیا آئیے مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں اپنے دل میں قربانی عصار اور سخاوت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں اس سے پہلے ہمارے جانل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیوز کی نوٹفیکشنز کے لئے میل کو پریس کریں میرے ایف بی اوپیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ دین اور دنیا کی انوکی باتیں کتاب کا نام ہے اس میں تین سخی صحابہ کے نام سے یہ واقعہ کچھ اس طرح موجود ہے تین افراد ایک بار مکہ شریف میں جمع ہوئے اور ان کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا سخی کون ہیں ہمارے درمیان کون سب سے زیادہ لٹانے والا ہے کون سب سے زیادہ لین دین کرنے والا ہے بیسے تو ہر کوئی اپنی مثال آپ ہے ایک خاندار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں ایک دوسرے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تیسرے بھی وہی ہیں لیکن کون ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرنے والا ہے ابھی ان کے درمیان بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے کہا ہمارے دور میں سب سے بڑے سخی حضرت سعیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں یعنی امام علی کرم اللہ وجہ کے بھتیجے دوسرے شخص نے دعویٰ کیا کہ حضرت سعیدنا قیز بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہو سب سے بڑے سخی لٹانے والے ہیں جبکہ تیسرے شخص کا کہنا تھا کہ حضرت سعیدنا عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سب سے زیادہ دین خدا میں راہ خدا میں اپنے مال کو پیش کرنے والے ہیں اب اس بات پر خانہ کعبہ کے ذہن میں بحث چھڑکے ان کے درمیان وہاں پر ایک چودہ شخص آیا اس نے کہا آپ تینوں کیوں لڑ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے بحث کی جو یوں آپ اس طرح اپنی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ سخی شخصیت ہیں ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ سخی ہیں رٹانے والے ہیں ان کا دل سب سے زیادہ بڑا ہے دوسرے شخص بھی یہی کہنے لگا تیسرے شخص نے بھی یہی کہا تو وہ کہنے لگا آپ سب یہاں پر بحث نہ کریں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی ان کے پاس جائے جنہیں وہ سب سے بڑا سخی سمجھتا ہے اور ان سے خود سوال کرے تاکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس نے سب سے زیادہ راہ خدا میں سخاوت کا نمونہ پیش کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا سخی سمجھنے والا شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اپنی زمینوں کی طرف جانے کے لئے سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے یعنی جس پر پیر ڈال کر اوپر جڑھا جاتا ہے اور سواری پر بیٹھا جاتا ہے اس شخص نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات بھائی کے بیٹے میں ایک مسافر ہوں اور قافلے سے جدہ ہو چکا ہوں آپ نے رکاب سے پاؤں نکال کر فرمایا ہاں تو اب آپ کو کیا چاہیے اس نے کہا میری مدد کریں میرے پاس کوئی سرو سمان نہیں ہے میں کیسے جاؤں گا سفر کا کوئی انتظام نہیں ہے آپ فورا نیچے اترے سواری سے اور اوٹنی جس پر آپ بیٹھنے والے تھے اس پر کہا یہ لو اس اوٹنی پر بیٹھ جاؤ اور اس کی پیٹ پر اس کی ایک اجاوے پر جو کچھ موجود ہے جو سامان رکھا ہوا ہے وہ سب لے لو اس وقت اوٹنی پر کئی ریشمی چادریں اور چار ہزار دینار موجود تھے وہ شخص بہت خوش ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہوں نے نہ صرف اوٹنی پیش کر دی جو ان کے پاس موجود تھی اس وقت بلکہ جو کچھ سامان موجود تھا قیمتی سامان جو وہ تجارت کے لیے لے کر جا رہے تھے وہ سب اس کو دے دیا خوشی خوشی اب یہاں پر حضرت سیدنا قیس رضی اللہ عنہوں کو سب سے بڑا سخی سمجھنے والا ان کے یہاں پہنچا تو آپ سو رہے تھے ان کی کنیز نے اس کی حاجت پوچھی تو بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں قریص نے کہا تمہاری ضرورت انہیں بیدار کرنے کی نزبت آسان ہے یعنی تمہاری ضرورت زیادہ ہے منظبت یہ کہ تم حضرت سیدنا قیس کو بیدار کرو میں ان کی جانب سے تم کو یہ تھیلی دے دیتی ہوں اس تھیلی میں سات سو دینار موجود تھے اس نے کہا اس میں سات سو دینار موجود ہیں آج ان کے گھر میں اس کے علاوہ مال موجود نہیں ہے یہ لے لو اور جہاں اونٹ بندے ہوئے ہیں وہاں جا کر ان کی سواری کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کا ضروری سمان اور ایک غلام لے کر اپنے سور پر روانہ ہو جاؤ یعنی لونڈی کو آپ نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی غریب مسکین یا مسافر بھٹکا ہوا آئے تو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تم اس کو اس اب دے سکتی ہو جس کی اس کو ضرورت ہے یعنی سمان کی اب یہاں پر یہ شخص بہت خوش ہوا دیکھا کتنے بڑے سخی ہیں اب کہا جاتا ہے کہہ تو سیدنا قیس جب نین سے بیدار ہوئے تو کنیز نے انہیں اس بات کی خبر دی تو آپ نے اسے اس خوشی میں آزاد فرما دیا یعنی سمان تو دیا ہی دیا کنیز کے اس عمل سے آپ نے اس کو آزاد کر دیا یعنی اپنے خادموں کے لیے کتنا زیادہ دل بڑا ہے یہ انہوں نے مظاہرہ پیش کیا اخلاق ان کی اخلاق کا کیا کہنا اب یہاں پر حضرت سیدنا عرابر رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا سخی سمجھنے والا ان کے پاس پہنچا تو آپ گھر سے نکل کر نماز کے لیے جا رہے تھے اس نے عرص کی اے عرابر رضی اللہ عنہ میں ایک مسافر ہوں اور منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی سمان موجود نہیں ہے نہ زادہ سفر ہے اور نہ کچھ ایسا سمان ہے جس سے میں پہنچ سکو نہ کوئی جانور ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ افسوس ناک حالت میں کہنے لگے حسرت ہے مجھے حسرت ہے ہاتھ ملتے ہوئے کہا ہائے افسوس اللہ عزوجل کی قسم آج کی صبح اور شام عرابر کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور لوگوں کے حقوق نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے یعنی میں اس وقت سب کچھ لوٹا کر نماز پڑھنے جا رہا تھا میرے پاس اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے تم لے لو جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں یہ دونوں غلام بھی آپ سے لے لو اور آپ کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے رشاد فرمایا اگر تم چاہو تو انہیں لے لو ورنہ میں نیت کر چکا ہوں کہ اللہ عزوجل کیلئے ان کو آزاد کر دوں گا اس شخص نے وہ دونوں غلام لیے اور وہاں سے چلا گیا اب پھر اسی جگہ جمع ہوئے اور اس چوتھے شخص کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا کہا گیا کہ یوں تو تینوں حضرات بہت زیادہ سخی ہیں سب نے اللہ تعالیٰ کی خوشنونے کے لیے بندوں کے حقوق کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلاموں کنیزوں لونڈیوں کا اپنے خادموں کا خیال کرتے ہوئے سب کچھ کیا لیکن ان میں جو سب سے زیادہ سخی ہیں وہ سیدنا عرابر عدلہ تعالیٰ انہوں ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا تنگ دستی کے باوجود انہوں نے سخاوت فرمائی بے شک سخاوت ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا نام ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا اور جتنا بھی تھا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں رکھا حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے مانگا آپ نے اس کو انکار نہیں کیا یہاں تک کہ ایک آدمی نے بکریوں سے بھری وادی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ بھی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنے تن مبارک پر موجود کمیز بھی اتار کر دے دی یہ بھی آپ کی سخاوت ہی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی امت کی خیرخواہی کے لیے وقف کر دی یہ بھی آپ کی سخاوت ہی ہے ایک مثال ہے کہ امت کو ایسی محبت دی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور ایسی شفکر سے نوازہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو جب ہمارے پیرانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا آپ کے دل کے اتنے بڑا ہونے کا عالم ہے تو جو آپ کے درمیان وجود ہے صحابہ کرام آپ کی تربیت میں رہ رہے ہیں تو کیا وہ سوچیں گے نہیں وہ اپنا نفع اور نقصان نہیں دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ بس اس شخص کی اس وقت حاجت کو پورا کر دیتے ہیں سوال کرنے والے کے جواب کو اس طرح خوبصورتی سے دیتے ہیں کہ اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں خاص طور پر مسافر پر رحم کرنے والے غریبوں پر کنیزوں پر خادموں پر رحم کرنے والے اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنائیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹ کرتے رہا کریں اسی طرح جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ان تمام ویڈیوز کو پیارے پیارے واقعات کو اسکرین پر جاؤں ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزا کر اللہ خیر ہو